ہائے گائیس میں ہوں پریتی اور آپ سبھی کا پیو پرنس کچن میں سواگت ہے آشا کہتیو آج کا دن آپ کا شب بطرہ ہوگا آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ریسپے شیئر کرنے والی ہوں اور وہ ہے سپونچ کیک بہت سارے مسٹیکس ہوتی ہیں سب سے سپونچ کیک بنانے میں جیسے جیسے کی کڑک ہو جانا اچھا پکنا نہیں سپونچ نہیں آنا سارے چیزیں جو ہے سارے پرابلم اس ویڈیو میں کور کروں گی اور سپونچ کیک بہت اچھا بن کے تیار ہوگا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کلوں کے کیپ میں کیا کیا انگریڈن لگیں گے اور کتنا کپ لگے گا میجرمنٹ لگے گا اب بتاتیوں میں آپ کو ایک کپ دودھ لینا ہے آپ کو اس دودھ میں آدھا نمبو آپ کو گار کے ڈال دینا ہے سب سے پہلے آپ کو شروعات میں یہی کرنا ہے پھر اس کے بعد باقی چیزیں شروع کرنی ہے اس کے بعد آپ کو اینا کوکر گیس پر رکھ دینا ہے اور لو فلیم میں رکھنا ہے گیس کو آدھا کلو کیک میں ہے نا آپ کو سو گرام لگے گا میدہ نیچے برطان رکھنا ہے پھر اس کے پاس چھنی رکھ کے جو سو گرام میدہ میجر کیا ہے نا وہ چھنی میں ایٹ کر دینا ہے اب تینچہ چیزیں اور ایٹ کرنی ہے آپ کو نومل شکر جو گھر پر یوز کرتے ہیں نا وہ آپ کو پیس لینا ہے مکسی میں باریک پھر وہ لینا ہے چالیس گرام اب یہ پیسے چھنی میں ایٹ کر دینا ہے فرنس آپ سے ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو پورفیکٹ کیک بنانا سیکھنا ہے نا تو اس کے میجرمنٹ بھی آپ کو پورفیکٹ طریقے سے لینے ہوں گے جس طرح چاہتا ہے نا وہ چمچ آپ کو لینا ہے ون پورٹ ٹیبل سپون یہ چمچ ڈالا ہے بیکنگ سوڑا کا اور ون ٹیبل سپون ڈالنا ہے اسی چمچ سے بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڑا جو ہے وہ پورفیکٹ ہونا چاہیے بیکنگ پاوڈر ٹھوڑا زیادہ رہے گا تو بھی چلے گا اینڈ میں آپ کو ایک چھٹکی بھر نمک ایڈ کرنا ہے یہاں پر ہو گیا ہمارے ڈرائی انگریڈین اب آپ کو چھان لینا ہے اچھی طرح کیسے اگر آپ کو کوکو پاوڈر بلا چیز ہے تو اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کوکو پاوڈر ایڈ کرنا ہے میں نا سیے وائٹ بنانے والی ہو اس لئے اس میں کوکو پاوڈر ایڈ نہیں کیا ہے اب چلے آپ کو ویٹ انگریڈین بتاتے ہیں سب سے پہلے آپ کو فورٹی گرامز بٹر لینا ہے اگر فرنس آپ کو یہ گرامز نہیں سمجھ میں آرہے ہیں تو میں آپ کو کپ میں بھی دکھاؤں گی آگے کس طرح سے میجر کرنا ہے جب آپ میجرنگ کپ لے کے آتے ہو اب یہاں پر تھوڑا سا آئیڈ کرنا ہے زیادہ نہیں تھوڑا سا آئیڈ کرنا ہے اور آئیڈ وہ بھی جس میں باس نہ آئے سمیل نہ آئے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنا ایڈ کیا ہے بس اتنا ہی آپ کو ایڈ کرنا ہے اب آپ کو تیل اور بٹر کو اچھی طرح سے فیٹ لینا ہے سپیچولا کی مدد سے زیادہ نہیں بس دو میٹ فیٹنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ کو سو گرام تک مٹھائی میڈ ایڈ کرنا ہے جو عمول کا مٹھائی میڈ آتا ہے وہ ایڈ کرنا ہے چلی آپ کو کپ سے بتا جو کتنا ہے ایک کپ لینا ہے میدہ اسے جو نیچے والا رہتا ہے نا اتنا لینا ہے شکر تھوڑا سا اوپر رہے گا وہ رہے گا مٹھائی میڈ اور تھوڑا سا نیچے لاسٹ والا ہے وہ رہے گا بٹر اتنا ہی لینا ہے آپ کو اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بٹر تیل اور مٹھائی میڈ قریباً آپ کو دو میٹ فیٹنے کے بعد جو ڈرائی انگریڈینٹ دینا وہ سارا ہے نا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے سارے جو ڈرائی انگریڈینٹ اور ویٹ انگریڈینٹ ہے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے آپ کو لگ رہا ہے تھوڑا سا دودھ کی ضرورت ہوتا اس وجہ سے اس کے اندر دودھ ایڈ کیا ہے دودھ کے بدلے آپ دہی بھی یوز کر سکتے ہیں دہی پر کھٹی نہیں ہونی چاہیے ادام فریش ہونی چاہیے آپ کو ایک ہی ڈرائیشن میں فیٹنا ہے جس سارے میں فیٹری ہونا اسی طرح سے آپ کو ایک ہی ڈرائیشن میں فیٹنا ہے کیک کی جو کنسسٹنسی ہے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اس لئے دودھ اینا اور ایڈ کیا ہے اس کے اندر اب آپ کو یہ ہے نا چار سے پانچ بون وینیلا ایمرشن ایڈ کرنا ہے اس کا جو پلیور ہے نا تھوڑا سٹرونگ ہوتا ہے اس لئے چار سے پانچ بون میں ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں برینڈ بھی دکھا رہی ہوں اور اچھی طرح سے فیٹ لینا دیکھیں کتنا اچھا دکھ رہا ہے نا پھٹے ہوئے پانچ میٹ اس طرح سے فیٹنے کے بعد جو کنسسٹنسی آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سموڈ بیٹر دکھ رہا ہے کتنا ہے نا ویسے ہی آپ کو بھی کرنا ہے پانچ سے سات میٹر تک آپ کو اسی طرح سے فیٹنا ہے پھر اس کے بعد کیک بنانے والا جو ایلومینیم کا برطن ہوتا ہے نا وہ لے لینا ہے اور اس کو اچھی ٹرکے سے بٹر سے گریس کر لینا ہے ایک بھی کونہ ایسا نہیں ہونا اچھی ہے نئے لگا ہو سارے کونے میں بٹر لگانے کے بعد جو ہم نے بیٹر بنایا ہے نا وہ اس کے سینٹر میں گرانا ہے کچھ اس طرح سے جس طرح سے میں گراری ہوں نا اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر کی جو کنسسٹنسی ہے کس طرح سے ہے آپ کو اسی طرح کی کنسسٹنسی رکھنی ہے دیکھئے گیرے تو لیئرز میں گیرے کچھ اس طرح سے جو لیئر لیئرز بنے نا اسی طرح سے گیرے سارے پیٹر ایٹ کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح سے ٹیپ ٹیپ کرنا ہے یہ ٹیپ ٹیپ کرنے سے جو بابلز ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور ہمارا جو کیک ہے وہ ادام پوفیکٹ بن کا تیار ہو جاتا ہے اب اس کیک کے برزن کو آپ کو پری ہیٹ کوکر میں رکھ دینا ہے اور ایک اور چیز کوکر کا جو رببر اور سیٹی ہے وہ آپ کو نکال دینا ہے اور سلو گیس پر رکھنا ہے تھرٹی ڈو پورٹی منٹس کے لیے دیکھئے یہاں پہ تھرٹی ڈو پورٹی منٹس ہو چکے جو ہمارا کیک ہے سپونج کیک وہ بن کا تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بھی کریک نہیں ہے اتنا اچھا دکھ رہا ہے آپ چاہو تو اس کے اندر ٹوٹی پھٹی ڈال کے ایسے بھی کھا سکتے ہو یا پھر اس پہ آئسنگ کر سکتے ہو چلیے میں آپ کو آئسنگ بھی دکھاؤں گی آگے نیکس ویڈیو میں آپ کو الٹا کر کے بھی دکھاتے ہو کس طرح سے دکھ رہا ہے دیکھئے سپونج کو نکالنے سے پہلے آپ کو ادھم تھنڈا ہونے دینا ہے روم ٹیمپریچر میں تب تک آپ کو نکالنا نہیں ہے اگر اس سے پہلے نکالو کے تک سپونج جو ہے وہ ٹوٹنے کے چانسز رہتے ہیں فرنس اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھا ہے تو پلیس اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیے بینہ مر جائیے گا اور ایک بار ضرور ٹرائے کر جی گئے سپونج کیک